اِسْفَوَائِلِ عَامَانِ ہمارے بزرگوں کو بھی ہے ہمارے ولیوں کو بھی ہے ان صوفیوں کی بھی جتنی کتابیں پڑھو گے کہیں نہیں بتائیں گے اللہ نے کہا رسول اللہ نے کہا قرآن میں قادیز میں ایک سید صاحب نے بتایا ایک شاہ صاحب نے ذکر کیا چاہتے ہو ہدایت مل جائے چاہتے ہو امن مل جائے اس کتاب اللہ کو سینے سے لگاؤ اللہ کی توحید کو سمجھو اللہ کی توحید کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرو شرک سے تم بچ جاؤ ہدایت بھی عطا ہو جائے گی اور آخرت میں نجات بھی مل جائے گی اعلم بالله من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی اس کا تم کو اللہ تعالی نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہزگاری اختیار کرو میں جددعو سینٹر رحیہ السلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے شکریہ در کرتا ہوں علماء اکرام کا کہ تشریف لائے اور بلا توقف میں گزارش کروں گا فضل الشیخ توصیب الرحمن سے کہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائے خطاب کا عنوان ہے فضائل عمال کی حقیقت حضرات اس سے پہلے کہ فضل الشیخ نے خطاب کا آغاز فرمائے میں یہاں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ فضائل عمال کتاب ہو یا کوئی اور دوسری کتاب ہو کسی بھی خاص فکر کے خلاف ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر دین اللہ کی تبلیغ کے لیے جدد جہد کریں صرف درخواستی لے کر حاضر ہو رہے ہیں جو غلط عقائد جو باطل عقائد ان کتابوں میں موجود ہیں ان پر نظر سانی فرما لیں جزاکم اللہ خیل نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له گفوا احد کسی مریض کے دل کا آپریشن ڈاکٹر تجویز کر دیں کہ اس کی بقا کے لیے بائی پاس کرنا بڑا ضروری ہے اور وہ کسی سرجن کی تلاش کی بجائے کسی حلاق کے پاس چلا جائے نائی کے پاس چلا جائے اور وہ نائی اپنے اسروں سے چیر پھاڑ کے رکھ دے اس کی حلاقت کی یقینی میں اب کوئی شک نہیں رہے گا کچھ ایسا ہی حال امت اسلام کا ہے امت اسلام کی ہدایت امت اسلام کی نجات کے لیے عرش والے رب نے اپنے کلام کو اتارا جو اس کلام کو لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار جس رات میں آیا وہ راتوں کی سردار جس مہ میں آیا وہ مہینوں کا سردار جس رسول پہ آیا وہ رسولوں کا سردار صل اللہ علیہ وسلم لیکن افسوس جو قرآن ہمیں ہدایت کی رہ دکھاتا ہے جو قرآن ہمارا تعلق اپنے الہ سے جوڑتا ہے ہمیں اللہ کی اس ہدایت والی کتاب کو چھوڑا اپنا تعلق لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے جوڑا اللہ کے کلام کو چھوڑا رب کی کتاب کو چھوڑا کبھی کسی مولوی کی کتاب کو سینے سے لگا لیا کبھی کسی مولوی کی کتاب کو سینے سے لگا لیا اور برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے عامت الناس کو یہ بات سمجھائی کہ قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اٹھارہ علوم کی ضرورت ہے ان علوم کو سیکھے بغیر تم کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے اب جو حضرت نے لکھ کر دے دیا ہے اس کو سینے سے لگا لو جب اس امت نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر کہیں بہشتی زیور کو تھاما کہیں فضائل اعمال کو تھاما کہیں ملفوزات احمد رضا کو تھاما تو پھر نتیجہ کیا نکلا یہ امت بربادی کی طرف بڑھتی ہی گئی اور اس امت پر ذلت اللہ نے واجب کر کے رکھ دی کہیں کسی کونے میں دلیل کہیں کسی کونے میں دلیل اور ذلت کی وجہ کیا ہے چاہتے ہو ہدایت مل جائے چاہتے ہو امن مل جائے اس کتاب اللہ کو سینے سے لگاؤ اللہ کی توحید کو سمجھو اللہ کی توحید کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرو شرک سے تم بچ جاؤ ہدایت بھی عطا ہو جائے گی اور آخرت میں نجات بھی مل جائے گی لیکن جب ہم نے اس کتاب اللہ کو چھوڑا تو پھر ہمارے اوپر ہلاکتوں کے دروازے کھلیں فضائل اعمال نے اس امت کو کیا دیا سب سے بڑی تباہی اس امت پر فضائل اعمال کے دریئے اللہ کی خالص سچی اور سچی توحید وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی تو آقا کا ماتہ بھٹا وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی آقا کے داڑ ٹوٹے وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی آقا کے گلے میں کپڑے ڈال کر بل دئیے گئے وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی طائف کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اکنس سے خون نکلا جوتیوں میں آیا زمین پہ گرے آنکھیں کھولی فرشتوں نے کہا آقا اجازت دے دو ان پہاڑوں کو اٹھائیں اور اہلِ تعایف پہ گرا دیں کہا نہیں ان اہلِ تعایف پہ پہاڑوں کو نہ گراؤ انہوں نے مجھے مارا ہے مجھے اللہ سے امید ہے ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہیں گے اس سچی اور سچی توحید پر اللہ کی ذات پر اللہ کی وحدانیت پر فضائلِ اعمال نے جو حملے کیے یہ ہمارے ساتھ میں فضائلِ صدقات مولوی ذکریہ صاحب کی چھپی ہے کتب خانہ فیضی لاہور سے اس کا صفحہ پانسو اٹھاون ہے پانسو اٹھاون صفحے پر اللہ کی توحید پر حملے کرتے ہیں ذرا آپ بھی سنیے اور پھر شیخ عبد المالک فرما رہے تھے غور کرنا میری اور آپ کی اللہ سے جو تعلق کی رسی ہے وہ ٹوٹ نہ جائے اور مشرق کی رسی رب سے جوڑا نہیں کرتی اللہ سے محبت اللہ سے دوستی اہلِ توحید کی ہوتی ہے اور جب شرک داخل ہو جاتا ہے اللہ کی لعنتیں اور اللہ کا عذاب برستا ہے یہ صفحہ پانسو اٹھاون پر کہتے ہیں اے اللہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور جو میں ہوں وہ تُو ہے جو میں ہوں وہ تُو ہے میں اور تُو خود شرک در شرک ہے تُو میرے میں سے نکلا ہے میں تیرے میں سے نکلا اے اللہ جو تُو ہے وہ میں ہوں رسول اللہ نے تو کہا تھا مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کی اس دی ہوئی اتھارٹی سے اوپر نہ کرنا لیکن مولوی ذکریہ صاحب وحدت الوجود کا عقیدہ اس امت میں پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ جو تُو ہے وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ تُو ہے میں اور تُو خود شرک در شرک ہیں نہیں اللہ کے مندوں وہ اللہ ہے ہم عبداللہ ہیں وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں وہ پلاتا ہے تو پیتے ہیں وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں وہ اللہ ہے تقاد السماوات یتفطرنا من وتنشق الارض وتخر الجبال حدہ اندعو للرحمن ولدہ ان ظالموں نے اللہ کا جس بنایا اللہ کا ٹکڑا بنایا وحدت الوجود کی عقیدے کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہر چیز ہی وہ ہیں ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو جدر دیکھوں تو ہی تو مسجد میں تو مندر میں تو میں خانے میں تو ہاتھ میں آئے تو رام ہاتھ میں نہ آئے تو رہیم سوا پانسو اکسٹھ فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ رائے پوری ان کے ایک خدام تھے اس عقیدے کو سامنے رکھنا کہ ہر چیز اللہ ہے اس کے لیے من گھڑت جھوٹی روایت کن تکنزن مخفیین چھپاوا خدانہ تھا اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا پھر دنیا میں جو کچھ ہے یہ میرا ہی روپ ہے امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں شمائم امدادیہ کے اندر کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خود خدا تھا اور بندہ ہی خداہ ظاہر ہے اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں امداد المشتاق میں ہمارے ایک صوفی کے پاس ایک بندہ ایک پلیٹ میں حلوہ لے آیا ایک پلیٹ میں گندگی لے آیا کہا مولوی صاحب جب ہر چیز ہی وہی ہے تو دونوں کھا کر دکھاؤ تھانوی صاحب نے فرمایا ہمارے مولوی صوفی صاحب نے بشکل خنزیر گندگی کھالی بشکر ملا حلوہ کھالیا کہا وہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے بے تیدی گال نہ کرمائی میں نوالف دی سمجھ نہیں آئی میم دا برخا پا کے احد احمد بے چھتر آئی صفحہ پانسو اکسٹھ فضائل اعمال پر لکھتے ہیں فضائل ذکر میں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ کے خدام تھے کئی کئی روز استنجا کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا وہاں پر بھی گندگی کے اندر بھی نور تھا ہر چیز ہی اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے ہر چیز اللہ کی صورت ہے نعوذ باللہ گندگی کے اندر بھی ان کو اللہ کے انوار نظر آتے تھے اس لیے باتھروم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے یہ کفر یہ شر یہ کفر و شر تو آپ کو یہودیوں کے گھر سے بھی نہیں ملے گا یہ کفر تو شیعوں کے گھر سے ملے گا جنہوں نے کہا تھا دمہ دم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر علی دم دم کے اندر ہر چیز کے اندر علی ہر چیز کے اندر علی ہر روح کے اندر علی اور یہ ہمارے ہاتھ میں فضائلِ درود ہے یہی عقیدہ یہاں پر رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں صفحہ اس کا ایک سو تیتیس ہے کہتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجابِ بشریت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِهُ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بشر بن کر آئے تو حقیقت کیا تھا رہا جمال پہ تیرے حجابِ بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار اللہ عز و جل کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا تو بظاہر تو بظاہر تو انسان کے روپ میں آیا لیکن تو انسان نہیں تھا تو اسی کے نور کا ٹکڑا تھا ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں تذکرہِ غوثیہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو کہاں صدرت المنتحہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں وہی آ جاتی ہے لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہاں کبھی دیکھاں وہی دینے والا کون ہے کہاں کدھی حمد پہی نہیں کہاں ہون جا کے کریم ویکھی کون تھے بیٹھا ہے یہ جبرائیل گئے عرش پہ پہنچے پردہ اٹھایا تو خود محمد الرسول اللہ بیٹھ کر وحی کر رہے تھے رہا جمال پہ مولوی ذکریہ صاحب فضائلِ درود صفحہ 133 کتب خانہ فیدی رہا جمال پہ ہجابِ بشریت اے نبی آپ بشریت کے پردے میں آئے لیکن بشرہ نہیں تھے یہ صفحہ 223 ہے فضائلِ حج کا کہتے ہیں پیر جنید بغدادی بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے ایک لڑکی نوجوان وہ بھی ساتھ تواف کر رہی تھی تواف کرتے کرتے کہنے لگی جنید اللہ کا تواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا تواف کرتے ہو کہنے لگے نہیں میں تو بیت اللہ کا تواف کرتا ہوں آسمان کی طرف مو کر کے کہتی ہے اللہ یہ کیسے پتھر دل لوگ ہیں جو پتھروں کا تواف کرتے ہیں میں تو تیرا تواف کرتی یہ بیت اللہ بھی اللہ ہے یہ گندگی میں بھی اللہ کا نور ہے محمد بھی اللہ ہے اور معلومی ذکریہ کہتا ہے جو تُو ہے وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ تُو ہے یہ عقیدہ وعدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے شرک کا عقیدہ ہے اس عقیدے نے اس فضائلِ عامان نے اس امتِ اسلام سے توحید کو چھینہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں سمجھتے قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہی کتاب پڑی جاتی ہے لیکن سنیے ان عقیدوں کو سامنے رکھئے اور قرآن کی آیات پر غور کیجئے قُلْ ہُو اللَّهُ وَحَد اللَّهُ سَمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اللہ ایک ہے اللہ دو نہیں تین نہیں لی خمسہ اُتْفِ بِهَا حَرَّ الْوَبَا میرے پانچ سن پاک نہیں قُلْ ہُو اللَّهُ وَحَد اللہ ایک ہے پھر رسول اس کے نور سے نہیں آئے مولوی ذکریہ اس میں سے نہیں نکلا کوئی اس میں حلول نہیں کرتا کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا وہ کسی میں فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے ذات میں اکیلہ ہے عبادت میں اکیلہ ہے صفات میں اکیلہ ہے دوسری بڑی گمراہی اس فضائلِ عامال کی وجہ سے امتِ اسلام میں یہ پھیلی کہ وہ علمِ غیب جو اللہ اکیلے کی صفت ہے جو اللہ اعلان کرتا ہے کہ عالم الغیب غیب کے علم اللہ کے پاس ہے اپنے غیب کو کسی کو اطلاع نہیں دیتا اللہ من ارتبا چاہتا ہے رسولوں میں سے کسی کو چل لیتا ہے وہی کر کے اس کو بتا دیتا ہے وہ علمِ غیب جو خاصہ ہے اللہ عز و جل کا اس کے بارے میں عقیدہ پیش کیا کہ یہ علمِ غیب ہمارے پیروں کو بھی ہے ہمارے بزرگوں کو بھی ہے ہمارے ولیوں کو بھی ہے یہ فضائلِ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے صفائز کا چار سو ستائیس ہے کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں بلکل انپڑ تھے لیکن جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑتا حدیثِ رسول بیان کرتا حدیثِ قدسی بیان کرتا جھوٹی بات بیان کرتا تو فوراں کہہ دیتے تو نے قرآن کی آیت پڑھی تو نے حدیثِ قدسی پڑھی تو نے رسول کی حدیث پڑھی اور تو نے جھوٹ بولا مجھے تمہارے بولنے سے پتا لگ جاتا ہے نور نکلتا ہے یہ علمِ غیب نہیں ہے تو محلوی صاحب اور کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سائل نے کہا تھا تبلیغ کے لئے علماء کی ضرورت ہے نبی میں قاریوں کی جماعت روانہ کی وہ شہید ہوئی یا نہیں ہوئی عبدالعزیز دباق کو تو بولنے سے پتا لگیا یہ جھوٹ بول رہا ہے محمد کو کیوں پتا نہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بیوی مومنوں کی ما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ما اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومنوں کی لسٹوں میں شامل اس پہ تعمق لگی راتیں گزری نبی کبھی عمر سے پوچھتے ہیں کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں کبھی علی سے پوچھتے ہیں بولنے والوں کو دیکھ کر رسول اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا تم جھوٹ بولتے ہو بولنے والوں کو دیکھ کر نبی نے کیوں نہ پہچانا یہ علم غیب جو اپنے عبدالعزیز دباق کو دے رہے ہو یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان سے وحی آ جاتی تو بیان کر دیتے یہودی سوال کرتے آپ نے کہا جواب کل دوں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے وہی رک گئی نبی کو نہیں پتا تھا میں نے انشاءاللہ نہ کہا تو کل وہی نہیں آئے گی یہ صفحہ چار سو چوراسی ہے یہی فضائل اعمال ہے کہتے ہیں ہمارے ابو یزید کرتو بھی فرماتے ہیں جو ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نوجوان اس کو جنت اور جہنم کی اطلاع ہو جاتی ہے کشف ہو جاتا ہے غیب کی خبر پہنچ جاتی ہے یہ بیٹا گنگو میں ہوتا ہے یہ بیٹا تھانہ بھمن میں ہوتا ہے اور اس کو بیٹے بیٹے پتہ لگ جالتا ہے جنت میں کیا ہو رہا ہے جہنم میں کیا ہو رہا ہے ایک دن بیٹے روٹی کھا رہے کھاتے کھاتے چیخ مار کے رونے لگیا ہم نے کہا روتا کیوں ہے کہا چچا ماں میری جہنم میں چل رہی ہے ابو یزید کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ ستر ہوار مرتبہ پڑا ہوا اس کی ماں کو بیٹی کر دیا بیٹی چھوٹ بھی گئی بائی پاس ہو گئی جو ہی بیٹی کی میں نے دل میں بخشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو ہسنے لگ گیا کہا بابا پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے یہ علمِ غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا یہ علمِ غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا ایک صحابی کو تیر لگا گر گئے ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو اس نے خیبر کے مالِ غنیمت میں سے جو دو چادریں اٹھائی تھی اللہ دکھا رہا ہے وہ چادرِ آگ بن کے اس کو لپیڑ چکی ہے یہ علمِ غیب کے جنت میں کیا ہو رہا ہے جہنم میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے یہ غیب کی خبریں پیر ملہ صوفی کے پاس نہیں ہوا کرتی صفحہ چار سو سنتیس ہے یہی فضائلِ اعمال ہیں کہتے ہیں جنہیں بغدادی ایک مرتبہ شیطان کو دیکھتے ہیں ننگا پھر رہا تھا ان کو یا چھوکرییں نظر آتی ہیں یا بغیر داڑی والے چھوکرییں نظر آتے ہیں یا پھر شیطان آتا ہے تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں آتی ننگا پھر رہا تھا جنید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو ننگا پھرتا ہے کہا میں مردوں کے سامنے ننگا پھرتا ہوں یہ کوئی مرد ہیں مرد تو وہ تبلیغی جماعت کی جو مسجد شنیسیہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصل مرد ہیں ذکر کر کر کے میرا جگر جلا دیا ہے جنید اس مسجد میں گئے دیکھا کچھ لوگ سر پہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے مراخبہ کر رہے تھے اللہ اللہ کی ضربیں مار رہے تھے مجھے دیکھتے ہی فورا بولے بغیر جنید کے بتائے بغیر کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے فورا کہنے لگے اس شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا وہ شیطان تھا ابھی بتایا نہیں کہ رات میں نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی ان بزرگوں نے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی پہچان لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر والا کھانا رکھا جاتا ہے یہودیہ لاتی ہے بوٹی اٹھا کر موہ مبارک میں داخل کر لیتے ہیں نبی کو اس کے دل کے وسوسوں کی طلاع کیوں نہ ہوئی نبی اس کو کیوں کھا گئے نبی نے اس کو کیوں چبا لیا کیوں کہا کہ اس گوش نے اس ران نے مجھے بول کر بتایا ہے آقا نہ کھاؤ مجھ میں زہر ملا ہے فضائلِ عمال کی بربادیوں میں سے بہت بڑی بربادی علمِ غیب جو اللہ کی صفتی ہم نے اس کو چھینا اور چھین کے اپنے مولویوں میں کیسے باٹا یہ صفحہ پانسو ساٹھ اسی فضائلِ عمال کا کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ تھے وہ کشف کے دریئے پہچان لیتے تھے وضو کرنے والا وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تو پھر وہ فورا بتا دیتے کہ اے بیٹا تو نے یہ گناہ کیا ہے تیرے پانی میں سے یہ گناہ گر رہا ہے تو زنا کرنے سے باز آجا تو چوری کرنے سے باز آجا وہ ان کے وضو کے قطروں کو گرتا ہوا دیکھ کر بتا دیتے کہ اس بندے میں اللہ کے ساتھ یہ معاملہ اپنا بگاڑا ہے یہ غیب کی خبر ہے کوئی آدمی کیا کرتا ہے لیکن کہتے ہیں ہمارے پیروں کو وضو کے گرتے ہوئے قطروں سے نظر آ جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ صفحہ 96 ہے فضائلِ درود کا ایک کہتے ہیں ہمارے اور بڑی عجیب بات ہے جو بھی واقعہ آپ سنو گے پڑھو گے شیعہ نہیں کبھی ذاکر کی بات سنی آواز پیان دیئے وہ کوئی حوالہ نہیں دیتا قرآن میں آیا ہے حدیث میں آیا آواز پیان دیئے پچھوں آواز آن دیئے وہ شیطان آواز کر رہا ہوتا ہے ان صوفیوں کی بھی جتنی کتابیں پڑھو گے کہیں نہیں بتائیں گے اللہ نے کہا رسول اللہ نے کہا قرآن میں قدیث میں ایک سید صاحب نے بتایا ایک شاہ صاحب نے ذکر کیا یہاں بھی کہتے ہیں ایک دوست نے مجھے بتایا ایک خطات لکھنو کا جب وہ صوبہ آ کر دکان کھولتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑتا اور اس درود کو لکھ لیتا اس کی موت کا وقت آیا تو پریشان ہو گیا پتہ نہیں اگلے جہان میں کیا ہونے والا ہے ایک مجذوب بابا نکلا اور کہنے لگا بابا کیوں گھبراتا ہے وہ جو روز درود لکھتا تھا وہ رسول اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا تیری نجات کا فیصلہ ہو رہا ہے یہ غیب کی خبر مجذوب کو کیسے مل گئی یہ کس نے بتا دیا کہ تیری بات تیرا دستہ رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہے اور اللہ کے نبی تیری نجات کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ غیب صرف اللہ کو علم ہے چاہتا ہے رسولوں پہ وحی کر دیتا ہے اور اگر نہیں چاہتا تو کئی کئی دن وحی کو روک بھی لیتا ہے آئیے قرآن کو سنیے قُل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمان میں کیا ہے کون جنت میں کون جہنم میں ان کے ساتھ ماجرہ کیا ہو رہا ہے زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّا نَيُبْعَثُونَ تم جن صوفیوں کو عالم الغیب سمجھتے ہو تم جن پیروں کو عالم الغیب سمجھتے ہو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مر کے اٹھائے کب جانے ہیں قرآن حکیم قُل لا أقول لکم اندی خزائن اللہ اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں میں غیب دان ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُمْ میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں نوری ہوں ازان سے پہلے پڑھا کرو الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ میں نہ نوری ہوں نہ علیہم غیب ہوں نہ گنج بکش ہوں نہ مختیار کل ہوں نہ خزانوں کا مالک ہوں پھر ہوں کیا میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو ڈراتا ہوں اور خوشخبریہ دیتا ہوں تیسری بڑی گمراہی اس فبائلِ عامال کی وجہ سے کلمہ گو مسلمانوں میں قرآن کو چھوڑ کر اس کتاب کو سینے سے لگانے کی جرم میں جو پھیلی وہ یہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ ہمارے بزرگانِ دین ان کو اللہ سے ڈریکٹ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ڈریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی ان کو حاجت نہیں ہوتی کہ وہ کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں یہ ہمارے ہاتھ میں فضائلِ حج مولوی ذکریہ صاحب کی صفحہ 164 اور 65 کہتے ہیں عبدال میں سے ایک شخص نے خیدر سے پوچھا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا کہا ہاں میں ایک مرتبہ مدینہ الرسول میں حاضر تھا تو وہاں پر عبد الرزاق محدث رحمت اللہ علیہ حدیثیں بیان کر رہے تھے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کونے میں بیٹھا ہوا اپنا سر اس نے گھٹنوں میں دیا ہوا اور رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنتا میں نے کہا کیا بات ہے تو اللہ کے نبی کی حدیثیں کیوں نہیں سنتا کہا یہاں وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق سے سنتے ہیں کسے سنتے ہیں عبد الرزاق رزاق کے بندے سے اور میں وہ ہوں جو ڈریکٹ رزاق سے سنتا ہوں مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی حاجت نہیں میری اللہ سے ایسی لوگ لگی ہے مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے براہ راست اللہ سے سوال کر لیتا ہوں میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ میں کون ہوں کہا تو نظر اٹھا کے دیکھا کہا تو خیزر صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خیزر نے کہا میں نے پہچان لیا واقعی اللہ کے بعض اولیاء ہیں جو درجے میں مجھ سے بھی اوپر ہیں اللہ تو اپنے بندوں تک اپنی مخلوق تک دین اسلام رحمت پہچانے کے لیے رسول اللہ کو واسطہ بناتا ہے رسول اللہ کو وسیلہ بناتا ہے اور یہ مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ کو رسولوں کی حاجت نہیں حدیثوں کی حاجت نہیں یہ لوگ عبد الرزاق سے حدیث سنتے ہیں تبلیغی جماعت کے مولوی ڈریکٹ الرزاق سے حدیث سنتے ہیں یہ دوسرا حوالہ صفحہ پانسو چوہتر ہے فضائل اعمال کا کہتے ہیں شبلی میں نے ایک جگہ دیکھا ایک مجنون شخص ہے لڑکے اس کو پتھر مار رہے ہیں میں نے لڑکوں کو دھمکایا روکا وہ کہنے لگے جناب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں اللہ کو دیکھتا ہوں میں نے اس کے قریب آ کر کہا کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے تیری اللہ سے ڈریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے تو اللہ کو دیکھتا ہے اللہ سے سنتا ہے کہا اچھا سنو چیخ ماری اور کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو برا حال کر رکھا ہے اگر موت تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے غائب ہو جائے میں دردیں فراق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے رسولوں کی حاجت نہیں حدیثوں کی حاجت نہیں قرآن کی حاجت نہیں اب ڈریک ان مولویوں کی ان صوفیوں کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے وہ اللہ سے ساری باتیں پوچھ کے بتا دیتے ہیں آئیے قرآن اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ عز و جل لِيُتْلِيَاكُمْ عَلَى الْغَيْبِ کہ وہ تمہیں اپنے غیب کی باتیں دین کی باتیں قرآن کی باتیں بتائے وَلَكِنَّ اللَّهَ وہ جب تمہیں دین پہنچانا چاہتا ہے اپنے رسول منتخب کر کے ان پہ وہی اتارتا ہے ان پہ قرآن اتارتا ہے ان پہ قرآن کی شرع اتارتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِي تم اللہ پر ایمان لاؤ لیکن اللہ پر ایمان لانے کا سریعہ کیا ہے وَرُسُولِي اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ دریکٹ تمہاری اللہ سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ عز و جل میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے جواب میں کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اور یہاں تبلیغی جماعت کے مولوی کہتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ مجھ سے اپنے پردے کو ڈال کے الگ ہو جائے نظر نہ آئے میں حلاق ہو جاؤں میں تو چوبیس گھنٹے اس کا دیدار کرتا رہتا ہوں آئیے قرآن کی آیت پہ غور کریں اس سے بڑا ظالم اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو سچے اللہ عز و جل کے خلاف جھوٹ بولتا ہے اس میں جھوٹ بانتا ہے حضرت عائشہ نے تو یہاں تک کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ جب سائل نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے رسول سلم نے میراج میں اپنے اللہ کو دیکھا ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں نا کی کینی کی تیار نے اکیار واسطے رب محفلہ سجائیاں دیدار واسطے رب کو یہاں نظر نہیں آتا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لِهِ عَاجِهُ اپنے سامنے بٹھا کے دیدار کرنے کے لیے رب نے محفلے یہ ظلم کے حقیدے یہ رسول اللہ کی شان میں غلو تو پھر عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا نبی تو دنیا کے اندر دنیاوی آنگ سے اس زندگی سے اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں لیکن فضائلِ عمال کہتا کہ نہیں یہ اولیاء سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پردہ نہیں پڑتا ایک بہت بڑی گمراہی اس معاشرے میں پھیلی جس کا سبب یہی فضائلِ عمال بنی وہ کیا ہمارے اولیاء اللہ مرتے میں ہیں یہ تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتے ہیں یہ تو صرف مکان بدلتے ہیں اب اس جگہ پہ رہ رہے ہیں پھر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں ان پر موت نہیں آتی یہ ہمارے ہاتھ میں فضائلِ صدقات ہے صفحہ اس کا چھ سو ساٹھ ہے کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب نے کہا میرے پاس مرید آیا کہنے لگا میں کل کو زہر کے وقت مر جاؤں گا میں نے کہا کوئی بھت نہیں آنا مر جانا وہ آیا دو رکھتے پڑی لیٹ کے مر گیا میں نے اس کو غسل دیا میں نے اس کو کفن دیا یاد کرنا لفاظ کو میں نے غسل دیا کپڑے پھاڑے استنجہ کروایا تہارت کروائی غسل دیا لفاظ میں لپیٹا کفن میں لپیٹا کندوں پہ اٹھایا چپ کر کے پیاریا لیکن جب کبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی میں نے کہا سردار مرنے کے بعد بھی زندگی ہے کہا بھلے آدمی میں تو زندہ ہوں اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے ہم تو ایک مکان سے دوسرے میں انتقال کرتے ہیں ہم مرا نہیں کرتے ہمیں موت نہیں آیا کرتی ایک اور بزرگ کہتے ہیں ایک مرید آیا میں نے جب غسل دیا اس نے انگوٹھا پکڑ لیا اس نے نیلانہ شروع کیا اس نے انگوٹھا پکڑ لیا گدگدی کر دی ہوگی یا چوٹی کٹ لی ہوگی میں نے کہا بابا میرا انگوٹھا چھوڑ دو مجھے پتا ہے تم مرے نہیں ڈراما کر رہے ہو تم مرے محمد صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اگر یہ تمہارے مردے مرتے نہیں ہیں ان کے جنازے میں اللہ مغفر لے ہینا وا وا ہینا مرا تو ہے نہیں مرے ہو کہو گے تو وابی ہو جاؤ گے وابی ہینا کہا کرو کہا اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا ابن جلا کہتے ہیں ایک بزرگ آئے میں نے ان کو پھٹے پہ رکھا نہلانے کے لیے کہکہ مار کے ہسنے لگ گئے ایک انگوٹھا پکڑ رہا ہے ایک آنکھیں کھول رہا ہے اور ایک ہس رہا ہے یہ 671 پہ ایک اور کا واقعہ سنیے ابو سعید کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں تھا بحرم سے نکلا دروازے سے باہر ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے پڑا ہوا دیکھا میں نے جب غور سے دیکھنا شروع کیا تو میری طرف دیکھ کر ہسنے لگیا کہنے لگا ابو سعید تمہیں پتا نہیں محبت کرنے والے دوست مرا نہیں کرتے صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوا کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شیخ فرما رہے تھے عمر نے تلوار مکال کر کہا رضی اللہ عنہ وردہ جس نے کہا محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم گردن کو کارڈ ڈالوں گا میرے نبی اٹھ کر کیوں نہیں آگئے کہا عمر پریشان کی ہوتا ہے میں صرف اٹھوں اٹھوں پردہ کی طے اصل میں جاگ رہا ہوں زندہ ہوں سب کچھ دیکھ رہا اگر تمہارے بزرگ انگوٹے پکڑ سکتے ہیں فاطمہ نے چھ مہینے رسول کی زندگی کے بعد زندگی پائی کسی نے فاطمہ کو مسکراتے نہ دیکھا فاطمہ کو قریب کر کے کہا تھا آقا نے فاطمہ کان میں کچھ کہا تو رونے لگ گئی عیشہ نے پوچھا روئی کیوں تھی کہا بابا نے کہا تھا فاطمہ اب میں تجھ سے دور جا رہا ہوں اب میں میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے میں جا رہا ہوں دوبارہ کہا جنت میں سب سے پہلی میری ملاقات تجھ سے ہونی ہے نبی تو کہے میں مر رہا ہوں قرآن تو کہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ غَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ قرآن تو کہے إِنَّكَ مَيِّتٌ لیکن تبلیغی کہتے ہیں ہمارے نہیں مرتے صرف مرتے ہی نہیں بلکہ یہ صفحہ چھ سو انتر ہے فضائلِ صدقات ہیں ابو علی نے کہا ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا خستہ حال پرانے کپڑے کہنے لگا کوئی پاک صاحب جگہ ہے جہاں میں لیٹ کے مر جاؤں کہا آجو لیٹ جاؤ مر جاؤ بڑی کھولی جگہ ہے وہ آیا لیٹ گیا مر گیا اور جب وہ مرنے لگا اینڈ ہو گیا ہوا نکل گی میں نے غسل دیا کہنے لگا بے وقوف مجھے مردہ نہ سمجھنا میں زندہ ہوں قیامت کے دن پوری وجاہت کے ساتھ تیری مدد کروں گا رسول اللہ نے تو کہا تھا فاطمہ سے خضی ممالی ماشیتی جو جی چاہتا ہے میرے مال میں سے لے لے عمل کر لینا عرش والے نے پکڑ لیا تو محمد کی بیٹی میں چھوڑا نہ سکوں گا صل اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بھی سامنے رکھئے اور یہ صفحہ 711 فضائل صدقات کہتے ہیں مولوی ذکریہ صاحب عرب کی جماعت ایک سخی کی قبر پہ گئی اونٹ پہ سوار ہو کر گئے وہ قبر والا اونٹ والے کے خواب میں آیا اور کہنے لگا تم آئے ہو خالی پیٹ واپس چلے جاؤ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ اونٹ مجھے بیچ لو اس کے بدلے میں اسیل اونٹ گھر کھڑا ہے وہ لے لو ہی خواب میں سودہ تیہ ہوا لفظ ہے مولوی ذکریہ صاحب کے قبر والا اٹھا قبر سے نکلا اونٹ کو زیبا کیا قبر والا اٹھ کے بار آکے اونٹ زیبا کر کے پھر قبر میں چلا گیا آگے پولیس کی چیک پوچٹ لگی بھی تھی بیگم کا مل کر کیوں نہیں آیا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کیوں نہیں آیا کہا ہم گوشت کھا پی کے جان بنا کے پیٹ بھر کے جا رہے تھے سامنے سے ایک نوجوان آیا تم میں فلا ابن فلا کون ہے کہا میں ہوں کہا میرے باپ کو کوئی چیز بیچی ہے کہا سودہ خواب میں قبر والے سے اونٹ کا ہوا تھا کہا اس کے بدلے یہ اونٹ لے لے مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والوں کو خالی پیٹ نہیں بھیجا قبر پہ آئے تھے یا کسی اوٹل میں گئے تھے یہ گئے کہا تھے قرآن سے سنیے ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی لوگوں کو مارا ہے کتنی ہی بس یہ ہلاک ہوئی ہیں سنو مالک کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہے جو مرکی اگلے جہان چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا اشرف علی تھانوی اشرف اس سوانے میں لکھتے ہیں نانا جان کے بارے میں نانا جان حجبے جا رہے تھے ڈاکوہ نے حملہ کیا مر گئے قتل ہو گئے ختم ہو گئے رات ہوئی تو نانا جان مٹھائی کا ڈبا لے کے نانی امہ کو سلام کرنے پہنچ گئے کہنے لگے کسی کو نہ بتانا ہر جمعہ رات کو آؤں گا مٹھائی لاؤں گا کہا اچھا ٹھیک ہے تھانوی صاحب کے نانا نہیں بتاتی صبح خیال آیا جب لوگ بچے مٹھائی کھائیں گے تو پڑوسی تو کہیں گے بابا مرد گھر میں ہے نہیں مٹھائیے کہاں سے آتی ہیں الزام لگیں گے کہا بھائی نہیں پریشان نہیں ہو رات تھانوی کا نانا آیا تھا تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد نانا جان پھر ساری عمر مارے گھر میں دوبارہ نہیں آئے یہ تھانوی کا نانا آیا تھا قرآن کہتا ہے جو مر گئے جو مر گئے وہ واپس نہیں آیا کرتے پوچھو یہ آنے والا کون ہے جو مر گئے اللہ کے دربار میں چلا گیا وہ واپس نہیں آتے لیکن فضائل عمال کہتی ہے آتے ہیں انگوٹھے پکڑتے ہیں مدد کرتے ہیں روٹی کھلاتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں سنتے بھی ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا اے نبی آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے آپ ان کو اپنی آوازیں سنا نہیں سکتے فضائل عمال کو سینے سے لگانے کی وجہ سے پانچویں بڑی گمراہی اس اہلِ ایمان اہلِ اسلام قوم میں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جو داخل ہوئی وہ یہ کہ قبر پرستی کی کھلی ہوئی دعوت دی گئی قبر پرستی کی دعوت بزرگوں سے مرے ہوئے بزرگوں سے مدد مانگنے کی دعوت ان سے مسائل حل کروانے کی دعوت یہ فضائلِ صدقات ہے صفہ اس کا سات سو سولہ ہیں کہتے ہیں ہمارے ایک آدمی تھے مصر میں ایک صاحبِ خیر کوئی دلیل نہیں ایک بند آواز پہ یہاں دیئے مصر میں ایک صاحبِ خیر ضرورت مند فقیروں کو چندہ اکٹھا کر کے دیتے تھے ایک فقیر آیا چندہ مانگا کہیں سے نہ ملا ہر جگہ سے مانگا آخر میں ایک صخی کی قبر پہ جا کر بیٹھ کر سارا حال سنا دیا کہ یہ غریب ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا اور آخر اپنے پاس سے ایک دینار توڑا آدھا اس کو دیا آدھا جیم میں رکھا رات کو یہ قبر والا خواب میں آیا کہنے لگا اس وقت مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی میں نے باتیں تیری ساری سن لی تھی بولنے کی اجازت نہیں تھی میرے گھر میں جاؤ انہیں کو چلے کے نیچے جو مرتبان ہے وہ پھاڑو اور وہاں سونے اور شرفی دفن ہے وہ مجھے دے دو یہ گئے جگہ پھاڑی سونا نکالا اور پھر ان گھر والوں سے کہنے لگا خواب کی بات ہے حقیقت نہیں ہوا کرتی تم سونا رکھ لو کہا بڑی بے غیرتی ہے وہ مر کے بھی صدا سخاوت کر رہا ہے اور ہم زندے اس پر قبضہ کر لیں قبر والے پر جاؤ قبر والے کے پاس بیٹھو اور وہاں جا کے اپنی مشکل سناؤ یہ فضائل حج ہے ہمارے ہاتھ میں اس کا صفحہ 138 ہے کہتے ہیں ایک آدمی مرا اس کے ورسے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی آئے ایک بھائی نے سارے بال لے لیے اور ایک بھائی نے مال لے لیا مال والے کا مال ختم ہو گیا بال والے کو اللہ نے بڑا مال دیا پھر جب یہ مر گیا مولوی زگریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے صلحہ کے خواب میں اللہ کے نبی آئے کہا کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ اس کی قبر پہ بیٹھ کر دعا کرے اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ فضائل حج ہے مولوی زگریہ صاحب قبر پرستی کی دعوت کیسے دے رہے ہیں آپ بھی سنیے کہا جب تم مدینہ میں جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ اپنے سر کو جھکا کر رکھو نبی کی حیبت دل میں بٹھاؤ اور یاد کرو نبی کی جو قبر ہے نبی کی جو قبر ہے وہ قبر دنیا کی ساری جگہوں سے اچھی ہے بلکہ رسول اللہ کی قبر کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ قابے سے افضل ہے وہ عرش سے افضل ہے وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے پھر بیت اللہ کا تواف چھوڑ کے اسی قبروں کا تواف کیا جائے نا ہمارے پاس تاریخ جمیل صاحب کی کیسٹ یہی پر موجود ہے کوئی بھائی لینا چاہے تو دے سکتے ہیں نوری شریف کے دربار پہ گئی انیس امیروں کو لے کر پھر ان کا خطاب ہوا دربار پہ ان کے خطاب سے پہلے گدی نشین نے خطاب کیا اس نے کہا مولوی تاریخ جمیل اور انیس تبلیغی امیروں نے ذکر میں فکر میں حمد میں نات میں قوالی میں سما میں وجد میں ایک ایک کام میں شرکت کی ہم سمجھتے تھے ہمارے درمیان بڑا فرق ہے لیکن مولوی صاحب کا عمل دیکھ کے ہمیں تو یقین ہو گیا ہمارے درمیان بننا تو بڑا ہوتا ہے بننی کا فرق بھی نہیں ہے میں مولوی تاریخ جمیل کو دعوت دیتا ہوں اس سٹیج سے آ کر دعوت کا کام کرو جہاں عشق مصطفیہ ہو اور خوف خدا ہو پھر مولوی تاریخ جمیل صاحب نے بیان کیا ولی الاولیاء کی شان ولی الاولیاء قطب غوث عبدال اور نیچے سے نعرے لگے نعرے حیدری نعرے رسالت نعرے غوثیہ یا ایوہ النبی اس کا ترجمہ کیا ہے غیب کی خبریں بتانے والے اور مجمع بریلویوں کا ان کے عورس کا نیچے سے نعرہ لگا نعرے رسالت یہ قبر پرستی کی دعوت ہے قبروں پہ بیٹھو قبر والوں کو حاجت سناؤ اور قرآن قرآن اعلان کرتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیعہ وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون تم تو کہتے ہو ہمارے تبلیغی عالم نے قبر والے کو کہا اس نے صدقہ کیا اونزیبا کیا قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا اے خود بندے دے پتر نے یہ خود مخلوق ہے اور حالت کیا ہے اموات غیر احیاء یہ مردہ ہے یہ زندہ نہیں ہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے بہت بڑی بدعقیدگی اہل ایمان میں مسلمانوں کے اندر اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ان فضائل اعمال کو اپنے سینے سے لگانے کی وجہ سے جو پھیلی اس میں ایک بڑی خطرناک بات رہبانیت کی دعوت صوفیت کی دعوت یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے مشکل کشائی کی دعوت اس کو پکارو اس کو پکارو ایک کہتا ہے فضائل درود کے اندر میں حجبے گیا صفحہ 116 ہے میری ماں مر گئی وہیں رہ گئی مو کالا پیٹ پھول گیا میں نے کہا یہ کیا مصیبت آگی اچانک مدینے سے دیکھا ایک عبر آیا نیچے اترا اس میں سے بندہ ظاہر ہوا ماں کے مو پہ پیٹ پہ جسم پہ ہاتھ پھیرا وہ پھیرتے ہی فوراں ہی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی میں نے کہا تو کون ہے کہا تو نے نہیں پیچانا کہا نہیں میں نے تو نہیں پیچانا کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں اللہ کے نبی علی اور عائشہ کی صلح کے لیے کیوں نہ آئے اللہ کے نبی عمر کو شہید ہوتے میں بچانے کے لیے کیوں نہ آئے اللہ کے نبی عثمان جب گرفتار تھے پیاسے تھے اس پیاسے کی پیاس بجانے کے لیے کیوں نہ آئے اللہ کے نبی حسنین کریمین کو کوفیوں کے شر سے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے تیری ماں مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں آ کر اس کے مو پر اللہ کے نبی پہ اتنی بڑی تحمد عائشہ فرماتی ہے عورت بیعت کرنے کے لیے آئی پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے کیا آقا کی نظر انگلی کی پوریوں پہ پڑی کہا عائشہ اس سے کہا ہاتھ پیچھے کرے محمد نام مہرم عورتوں کی عملیوں کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا اور ظالم اتنی بڑی رسول اللہ کی توہین کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے مو پہ پیٹ پہ جسم پہ ہاتھ پھیرا اور وہی صوفیت کی بات رہبانیت کی دعوت اس کتاب نے کیسے پیش کی یہ دیکھئے ہمارے ہاتھ میں تین سو چھپن صفحہ فضائل اعمال ہے کہتے ہیں عبدالواحد مشہور صوفی ہیں ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا سو گئے رات کو خواب آیا خواب کے اندر وہی ایک حسین و چمیل خوبصورت ریشمی لباس میں لپٹی ہوئی لڑکی لندر آئی کہنے لگی تو سو رہا ہے فکر کر میرے لئے بھاگ دوڑ کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد قسم اٹھا کر کہا آج کے بعد کبھی نہیں سو گا اور چالیس سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے رسول اللہ کے پاس تین صحابہ آئے تھے تفصیل کا وقت نہیں اور یہی قسم کھائی تھی ایک نے کہا رات کو نہیں سوں گا ایک نے کہا افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا نبی نے پکڑ کر کہا تم میں سب سے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں سنو یاد کرو من رغیب عن سنتی فلئی سمینی جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے ایک سید صاحب کا بیان تین سو ساٹھ صفحہ پر کہتے ہیں ایک سید صاحب کا قصہ ہے بارہ دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی بارہ دن تک سن رہے ہیں آپ بارہ دن تک ایک ہی وضو سے کوئی بڑی پکی قسم کی قبض ہوئی تھی اس کو نہ پشاپ کی حاجت نہ پکھانے کی حاجت کچھ بھی نہیں ہوئی بارہ دن تک ایک وضو سے نماز پڑھی اور پندرہ سال تک مسلسل کبھی لیٹنے کی نوبت نہیں آئی پندرہ سال تک نہیں لیٹے اور صفحہ تین سو بیاسی پہ ایک اور بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس ایک مرید آیا انہوں نے فجر کی نماز پڑھی فجر کی بعد نفل شروع ہو گئے نفل لے کر زہر تک پڑھتے ہیں زہر کی نماز پڑھی زہر کی نماز کے بعد پھر نفلوں میں شروع ہو گئے اثر تک نفل پڑھتے رہے اثر کی نماز پڑھی اس کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے مجھ سے فارغ ہوئے مغرب کی نماز پڑھی مغرب کے بعد نفلیں شروع کر دی پھر عشاء کی ازان ہوئی عشاء کی نماز پڑھی یہ بیٹھا رہا بچارہ انتظار کرتا رہا عشاء کے بعد نفلیں شروع کر دی پھر صوبہ ہوگی صوبہ کی نماز پڑھی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر شروع کر دیا بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو فوراں آنکھ کھول کے کہتے ہیں استغفراللہ اس آنکھ سے اللہ کی پناہ جو نیند سے بڑھتی نہیں ہے یہ نماز بڑھتا رہا یا سوتا رہا ہے یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں اللہ کے نبی زینب کے گھر میں آئے لٹکی ہوئی رسی کو دیکھا کہا کیا ہے کہا جب زینب تھک جاتی ہے پھر زینب اس کا سہارہ لے کر اس کا ٹیک لے کر اس کا ٹیک لگا کر پھر نماز بڑھتی ہے کہا اس کو کھول دو اور اس کو سنا دو جب وہ تھک جائے تو اس پر اس کے جسم کا حق شروع ہو جاتا ہے فرماتے ہیں تین چار سو پہنسٹھ صفحے پر صوفیت کی دعوت قرآن بھی چھوڑ دو ذکر اللہ کا ضربے مارو کہا سید علی محمون ان کا مشہور قصہ ہے بہت بڑے عالم تھے مفتی تھے مدرش تھے وہ ایک سید صاحب کے بہت ہوگے سید صاحب نے اس سے سارے کام چھڑوا دیئے اور کہا بس ضربے مارو اللہ 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 ساتھ سے دیکھا اپنے لائٹے بند ہوتی ہے یہ کیا ہے لا الہ یہ کیا ہے اللہ بس یہ ضربے لگتی رہے اندھیرہ ہو کے کہا ضربے لگوانی شروع کر دی ان کو پتہ لگا کسی وقت یہ چھپ کر اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں فارم دین لگا دیا کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھنا صرف ہمارے بتائے ہوئے ذکر کرو اور اللہ کی ضربے مارو کہا کچھ عرصے کے بعد ان کا دل جاری ہو گیا پھر دل نے ضربے مارنی شروع کر دی پھر دل سے اللہ کی صدائے نکلنی شروع کر دی پھر جب ان کا دل چل پڑا پھر ان سے کہا ہاں اب تم قرآن پڑھو پھر جب قرآن پڑا تو ایسے ایسے انوار ان کے سامنے آئے جو اس سے پہلے نظر نہیں آئے تھے کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے لوگ پتھروں پہ ذکر کر رہے اے کہتا اللہ اکبر سارے کہتے ہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا ان بیدتیوں کی مسجد سے نکالو اور یہاں قرآن کی طلابت نہ کرو بس مولویوں کے بتائے ہوئے ذکر کرو یہ راستہ رسول اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں فدائلِ ذکر ہے مولوی ذکریہ صاحب رائٹر ہیں صفحہ پانسو پجتر ہیں فرماتے ہیں ہمارے ایک پیر صاحب ممشاد ان کا نام ہے ان کی موت کا وقت آیا انتقال ہونے لگا تو پاس بیٹھنے والوں نے دعا دی کہ حضرت آپ کو اللہ عز و جل جنت کی فلا 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 نعمتیں عطا فرمائے کہنے لگا بھلے آدمی جنت تو تیس سال سے بن کر سمر کر میرے سامنے آ رہی ہے میں کبھی اس جنت پہ نظری نہیں ڈالتا کیوں صوفیوں کا قیدہ ہے آدھی کلندری رابعہ بسری کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم بجا دوں جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں پھر بیلوس ہو کر عبادت کروں یہ صوفیت کی دعوت ہے یہ رہبانیت کی دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران دو قدم آگے بڑھے پھر دو قدم پیچھے ہٹے صحابہ نے کہا آپ آگے کیوں بڑھے پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے کہا مجھے اللہ عز و جل نے جنت دکھائی میں اس کی خواہش میں آگے بڑھا پھر رب نے جنت جہنم دکھائی میں اس کے در سے پیچھے ہٹا اور قرآن بیان کرتا ہے یدعونا ربہم خوف ہوں وطمعہ اہل ایمان اللہ کی جنت کی لالچ میں آگے بڑھتے ہیں اور جہنم کے در میں ان دو کے درمیان رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ عقیدے کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہم جنت کو دیکھتے نہیں ہمیں جنت کی طلب نہیں یہ عقیدے محمد الرسول اللہ کے عقیدے آپ نے تو بدر میں صحابہ سے کہا تھا قومو الہ جنت اردو حاک ارد سمائی والارد اٹھو اس جنت کی طرف دور لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے پانچ سو بہتر صفحہ فضائری صدقات کا رہبانی جت اور صوفیت کی دعوت کھانا پینا چھوڑ دو بیگم بچے چھوڑ دو پہاڑوں میں نکل جاؤ کہتے ہیں ایک بزرگ کی ایک بزرگ کی دلیل کوئی نہیں کون تھا کب مرا کب پیدا ہوا نام کیا تھا کچھ نہیں بس ایک بزرگ کی باتیں کرتے ہوئے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ چالیس دن تک فاقع کر لیا کرتے تھے اور یہ بات موجزے سے ہی ہو سکتی ہے ویسے تو نہیں ہو سکتی اس صوفیت صاحب نے کہا اچھا اگر میں پچاس دن کا فاقع کروں تو مسلمان ہو جاؤگے کہاں بڑی بات ہے اب تو نبی عیسیٰ سے بھی بڑھ جاؤگے تو مسلمان ہو جاؤں گا پچاس دن تک نہ کھایا نہ پیا فاقع کر کے گزارا کہا یہ تو پچاس دن تیرے کہنے پہ تھے لے اب دس دن اور فاقع کر کے دکھاتا ہوں یہ کس رسول کی تعلیم ہے یہ کس نبی کا دین ہے یہ قرآن کی کونسی آیت سے ثابت ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی حدیث سے ثابت ہوتی ہے نہیں بلکہ یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ہے یہ رہبانیت کی دعوت ہے سوا پانسو اٹھاسی کا حوالہ سنیے یہی فضائلِ صدقات کہتے ہیں جنید بغدادی نے کہا ہمارے سری سختی جو پیر تھے اٹھانوے برس تک کسی نے اس کو موت کے علاوہ بستر پہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا اٹھانوے برس تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے اس کی کمر تھی یا کوئی اوریجنل قسم کا لینٹر ڈالاوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میری بیو یہ ہیں میرے بچے ہیں میں ان کے پاس ان کا حق ادا کرتا ہوں رات کو سوتا ہوں جاگتا ہوں عائشہ اپنا ہاتھ پھیلاتی ہیں رسول اللہ کو تلاش کرنے کے لیے دیکھتی ہیں بستر خالی ہیں نبی تو سوتے بھی تھے جاگتے بھی تھے نماز بھی پڑھتے تھے اور اٹھانوے برس تک لیٹے لیٹنا نہ جاگتے رہنا بارہ برس تک ایک ہی وضوع سے نماز پڑھنا یہ رسول اللہ کی دعوت نہیں بلکہ فضاہل عامال کی یہ دعوت صوفیت کی دعوت ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں سچ کہنے سننے عمل کرنے پھر اہل شرک سے اہل بجت سے برات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پھر بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے یہ نہ کہیں کوئی گرلی ڈاکٹر تو ہے نا انجینئر تو ہے اگر وہ مشرک ہیں اپنی بچی کو گھر بٹھا کر بوڑی کر کے مار لو یہ غیرت برداشت کر لو لیکن کسی مشرک کے ہاتھ میں مواحدہ کا ہاتھ نہ دو اقول قولی ہاتھا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ جزاکم اللہ خیر حضرات ابھی سماعت فرما رہے تھے آپ فضائرِ عمال کی حقیقت کے عنوان پر فضلت شیخ توصف الرحمن کو نہائیت ہی علمی اور وہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے جو کہ پہلے جدہ ویر خیال سے اس سے پہلے بھی شیخ کی تقاریر اس موضوع پر حالہ کی موجود ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن کی شکل میں ہمیں چاہ رہے تھے کہ اس پیغام کو یہاں سے پوری دنیا کیلئے تیار کیا جا سکے اور یہ ایک بار پھر ہمارے پاس ایسے ڈاکومنٹیشن موسیقا 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 آمین